ایولیوشن یا ادھوکاس آپ اس شبد سے پریچت ہوں گے ایولیوشن ہمیں بتاتا ہے کہ جیوہ کے جو ویویت روپ آج ہمیں دکھائی دے رہے ہیں وہ اس دھرتی پر جیون کے آرمب سے ہی ایسے نہیں تھے ایولیوشن ہمیں بتاتا ہے کہ جیون کی شروعات کیسے ایک سوکش مکوشکہ سے ہوتی ہے جو سمیں کے ساتھ واتاورنیاں دشاہوں کے انروپ وکسیت ہوتے ہوئے آج اس وشال جے ویویتتا کا کارن بنی ہے ہم سب نے سنا ہے کہ منوشی بندروں کے سمان دکھنے والے جیوہوں سے وکسیت ہوئے ہیں اس کے جیواش میں پرمان بھی اپلپت ہیں اور ہمارے ان پوروجو سے کیول ہم ہی نہیں بلکہ آج کے بندروں اور کپیوں کا وکاس بھی ہوا ہے یہی کارن ہے کہ چمپینجی اور آنگوٹان آدھی کپیوں سے ہماری آنوانشک سنرچنا انہے جیوہوں کے مقابلے سب سے زیادہ سمانتہ درشاتی ہے لیکن آج یہاں بات ماناؤ نہیں بلکہ پیڑ پودھو کی ہوگی یہ نام سن کر آپ کے دماغ میں جو تصویر بنتی ہے اس میں پتیاں، پھل، پھول، تنے، جڑھ دھارن کیے ہوئے ونسپتی دکھائی دیتی ہیں اصل میں یہ پودھو کا سب سے وکسیت روپ ہے جو پربھاوی روپ سے آج سمپون دھرتی پر چھائے ہوئے ہیں یہی کارن ہے کہ پودھو کا ذکر آتے ہی ان کی چھوی ہمارے دماغ میں بنتی ہے لیکن پودھو کے کیول یہی روپ نہیں ہے جیسی ویویدتہ آپ کو جانوروں میں دکھائی دیتی ہے ویسی ہی ویویدتہ آپ کو ونسپتی میں بھی دیکھنے کو ملتی ہے موٹے طور پر ہم ونسپتی کو پانچ بڑے سموہوں میں باڑھتے ہیں شیوال یا الگی، برائیو فائٹس، ٹیرڈو فائٹس، جیمنو سپرمز اور انجیو سپرمز پودھو کا وکاس بھی اسی کرم میں ہوا ہے یعنی کہ شیوال اس پریوار کا سب سے بزرگ صدر سے ہے ایسے پرمان ہے کہ شیوال کی ادپتیات سے لگ بھگ پندرہ سو ملین ورش پورو ہوئی ہے یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ ایک ملین سے ہمارا مطلب دس لاکھ سال کے برابر ہے اور آج آپ جو بھی شیوال دیکھ رہے ہیں یہ انہی شیوالوں کے وکسط روپ ہیں اب سوال یہ ہے کہ کیا آپ نے شیوال دیکھا ہے اگر آپ اس سوال سے اسمنجس میں ہیں تو چلیے اسے دور کیے دیتے ہیں آپ نے بلکل شیوال دیکھا ہے پر پودھو کے روپ میں آپ نے اس کی کلپنا نہیں کی ہوگی بارش کے دنوں میں گھروں کے باہری دیواروں یا چٹانوں پر جو آپ نے کائی جمی دیکھی ہے وہ شیوال ہے اگر کبھی ندی تالاب میں نہاں ہیں تو گھاٹ کی سیڑھیوں پر جو آپ فسلتے ہوئے بچے ہیں یا شاید کبھی فسل بھی گئے ہیں تو اس فسلن کا کارن شیوال ہے تالاب کے ہرے رنگ کا کارن شیوال ہے کچھ تالابوں کی سطح پر آپ نے ہری چادر جیسی کائی جمی دیکھی ہوگی وہ شیوال ہے اور آخر میں بی ایسی فرسٹ ایئر سوری اب تو سیمیسٹر ہے بی ایسی فرسٹ سیمیسٹر بوٹنی وشہ میں پلانڈ ڈائیورسٹی پیپر کا جو پہلا یونٹ ہے وہ شیوال ہے تو اتنی لمبی پرستاؤنہ میں شیوال سے آپ کا پریچے ہو چکا ہے امید ہے آپ بیوارک روپ سے شیوال کو تھوڑا بہت سمجھ گئے ہوں گے اب اکیجمک روپ سے اسے پڑھنے کے لیے تیار ہو جائیے ہلو نیو فائٹس میرا نام امید ہے اور آپ ہیں بائیو ایلومنیشن میں اسے سبسکرائب کرے اور ہم ابھی حاضر ہوتے ہیں ہلو نیوز ویلکم بیک ٹو بائیو ایلومنیشن تو جیسا کہ اس ویڈیو کے انٹرڈکٹری پارٹ میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں الگی اور الگی میں بھی ہم سپیسیفکلی الگی کے جنرل کیریکٹرز پر ڈسکس کرنے والے ہیں تو نیوز سب سے پہلے ہم اس سے پہلے کہ ہم یہ لیکچے سٹارٹ کریں سمجھ لیں کہ الگی کی ایک جنرل ڈیفینیشن کیا ہے شہوال پرنہریت یکت سپوشی تھیلاو یا سکائے سنرچنا ہوتے ہیں یہ شہوالوں کی ایک جنرل ڈیفینیشن ہے اب یہاں دیکھئے پرنہریت یکت یعنی کی کلوروفل سہیت پرنہریت کیونکہ شہوال ایک پلانٹ ہے تو اوویسی بات ہے کہ اس میں پرنہریت پائے جائیں گے اور اسی وجہ سے یہ سپوشی یا آتوٹرافک نیچر کا ہوگا یعنی کہ یہ اپنے کاربنیک پدارتوں کا نرمان سویم کرے گا ساتھی ساتھ یہ ایک تھیلاب تھیلس یا سکائے سنرچنا ہے اب یہاں سکائے سنرچنا یا تھیلس سے کیا مطلب ہے اس قسم کی پلانٹ بوڑی جو کی جڑ تنے اور پتی میں ویبھیدت نہ ہو اسے ہم سکائے یا تھیلس کہتے ہیں دوسرے شبتوں میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسی پلانٹ بوڑی جس میں او تک ویبھیدن پراپر نہ ہو یا او تک ویبھیدن بہت ہی نمن استریے ہو اس پرکار کا شریر سکائے کہلاتا ہے تو یہ شہوالوں کی ایک ان جنرل ڈیفینیشن ہے اب ہمارا مین ٹاپک شروع ہونے جا رہا ہے جو ہے الگی کے سامانی لکشن میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ سیمیسٹری سکیم لاغو ہونے سے پہلے یونیورسٹی کے جو اینویل ایگزامینیشن ہوا کرتے تھے اس میں یہ ایگزامینر کا فیوریٹ ٹاپک ہوا کرتا تھا اکثر اس ٹاپک سے ایگزامینر پوچھا کرتے تھے اور وہ بھی ایسے ٹاپ کوششن تو ہر آلٹرنیٹ ایئر میں اس ٹاپ کے کوششن آپ کو دیکھنے کو ملیں گے جب ہم پریویس ایئرز کی پیپر جب ڈسکس کریں گے تب آپ وہاں دیکھیں گے اور اب کیونکہ اینویل ایگزامینیشن 2020 کے بعد یونیورسٹیز نے سیمیسٹری سکیمز لاغو کر دیا ہیں تو مجھے پوری امید ہے کہ یہ ابھی بھی ایگزامینر کا فیوریٹ ٹاپک بنا ہوئے اور ساتھی کیونکہ یہ جنرل کاریکٹرز کا ڈسکریشن ہے شہوال ہو کا تو ان شورٹ ہم پورے شہوال کو یہاں پر پورے شہوال کے جو کیاریکٹر سٹکس ہیں ان کو ہم یہاں پر ایک بار دیکھ لیں گے تو اس سے ہمارے بیسکس شہوال کو لے کر کہ ہماری سمجھ کافی اچھی ہو جائے گی تو آپ سبھی سٹوڈنٹس سے میرا نیویدن ہے کہ وہ اس ٹاپک کو تھوڑا سا سیریسلی سٹڈی کرے چلیے شروع کرتے ہیں اسمیت کے انسار الگی سموہوں میں لگ بھگ پندرہ سو ساٹھ ونش یا جینرہ تتھا سترہ ہجار پانسو پیتیس پر جاتیاں یا اسپیشیز پائی جاتی دیکھئے اتنا تو آپ لوگ سمجھی گئے ہوں گے کہ میرے یہ لیکچر سپیسیفکلی ہنڈی میڈیم اسٹڈینٹس کے لیے ہیں کیونکہ یہاں سارا کنٹنٹ ہنڈی میں لکھا ہوا ہے لیکن میں یہ چاہوں گا کہ ہنڈی میڈیم اسٹڈینٹس اپنے انگلیش کو تھوڑا سا امپروو کریں اور یہ بہت ساتھ ضروری بھی ہیں کیونکہ آفٹر بی اے سی جب آپ ہائر سٹڈیز کے لیے جائیں گے جب آپ ایم اے سی کریں گے یا اس کے بات جب آپ نیٹ جیسے اگزامینیشن میں اپیئر ہوں گے تو وہاں پر جو جتنی بھی اچھی کتابیں ہیں یا جتنی بھی اچھے انسٹڈیوٹس کے کنٹنٹس ہیں وہ سب آپ کو انگلیش میں ملیں گے تو ضروری یہ ہے اور پھر پی اے سڈی فردر اگر آپ نے سے کوئی کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ تیسیس وغیرہ سب انگلیش میں جی پی ٹی وغیرہ ہے لیکن پھر بھی اے آئی کا کام اے آئی کرے گا ہیومن ہیومن ہے میں چاہوں گا کہ آپ اپنی انگلیش امپروف امپروائزیشن پر تھوڑا سا دھیان دے اینیویز الیکسو پولس اور ان کے سیوگی نے سن انیس سو سٹھ سٹھ میں اٹھارہ سو جینرلہ تو تھا اکیس ہزار اسپیشیز کا علیک کیا ہے بی این پرشاد سن اٹھارہ سو چورہ سی کے انسار ویشو میں کل دو ہزار چار سو پچھتر جینرلہ اور اٹھائی سزار تین سو پانچ اسپیشیز پائی جاتی ہے جن میں سے بھارت ورش میں چھس سو چھانچ جینرلہ اور پانچ ازار ایک سو چھتیس اسپیشیز دیکھی گئی ہیں یہ سر بھی ویابی ہوتے ہیں اردھارتی ہیں یونیورسل ہوتے ہیں یعنی ویشو میں لگ بگ سب ہی پرکار کے آوازوں یا ہیبیٹیٹس میں دیکھے جاتے ہیں دیکھئے جو سامانی پرکار کا آواز ہے جہاں پر لگ بگ سب ہی پرکار کے لگ بگ لگ بگ سب ہی پرکار کے جیو پائے جاتے ہیں وہاں تو ان کی اپستیتی ہوتی ہے لیکن جو بہت ہی جتل آواز ہیں جو بہت جتل آواز ہیں جیسے کی بہت ہی ان کی اپستیتی دیکھنے کو ملتی ہیں تو یہ بہت ہی وائیڈ رینج ہیبیٹیٹ کو اکیپائی کرتے ہیں اب ہم آتے ہیں اس کے دوسرے کیریکٹریسٹکس پر جو کی ہے کوشی کی یہ سنگھٹن یا سیلولر اورگنائزیشن دیکھیں الگی اپنے آپ میں اس لیے ایک یونیک پلانٹ گروپ ہے کیونکہ یہ اکلوتا ایسا پلانٹ گروپ ہے جہاں پر پروکیریوٹک اور یوکیریوٹک دونوں ہی پرکار کے سدس سے دیکھے جاتے ہیں اب پروکیریوٹس میں مکھتے سائنو بیکٹیریا یا نیل ہریچے وال یا بریو گری الگین شامل ہوتے ہیں اور یوکیریوٹکس کے میمبرز تو کافی بہت ویوید پرکار کے ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہم آگے آنے والے کلاسز میں دیکھیں گے اب ان دونوں میں بیسک ڈیفرنسز کیا ہوتے ہیں آپ سب ہی انہیں 11th کلاس بائیو میں کوشکا میں یا سیل والے چیپٹر میں پروکیریوٹس اور یوکیریوٹس کے بیچ کے ڈیفرنسز کو سٹڈی کیا ہے اور اگر آپ کو یاد ہے بہت اچھی بات ہے نہیں یاد ہے تو میں دو چار چھوڑی چھوڑی باتیں بتا دینا چاہوں گا کہ ایک تو پروکیریوٹک کوشکائیں جو ہوتی ہے اس میں کوشکانگ انپسطیت ہوتے ہیں تو الگی پروکیریوٹس میں کوشکانگ انپسطیت ہوں گے کوشکانگ کیا ہوتے ہیں جو جیو درویے کے بھیتر جیو درویے کے بھیتر جو جلی آبد سنرچنائیں ہوتی ہیں جیسے کی اس میں ایک کیندرک جلی یکت کیندرک پایا جاتا ہے یا جلی آبد کیندرک پایا جاتا ہے جس میں جینیٹک مٹیریل سپیشلی جو ڈی این اے وغیرہ ہیں وہ اس میں دیکھنے کو ملتے ہیں کروموزوم کرومیٹنز وہ اس میں ہوتے ہیں جو دوری جلی یکت کیندرک جلی سے گھراوا رہتا ہے یہ ایک سو اسپشت کیندرک کہلاتا ہے یہ ہمیں بات کروں یکیریوٹس کی اور اس کے اس کے ہی وستارن میں آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے انڈو پلازمک ریٹیکولم یہاں آگے چل کر کے آپ کو دیکھنے کو ملے گا گولجی کمپلیکس اور اس کے علاوہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا مائٹو کونڈریا اور مائٹو کونڈریا کے علاوہ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے پلاسٹڈڈز پلاسٹیٹس کے علاوہ لائزوزومز اینڈوزومز پراؤگزیزومز گلائوگزیزومز دنیا جان کی دوسری ساری چیزیں تو یہ دیکھیں ایک کوشکا کا جو کوشکا دروی ہے اس میں آپ کو اس پرکار کا انتہ جھلی کا تنتر دیکھنے کو ملے گا یعنی کی کوشکا دروی کے باہر بھی جھلی سیل میمبرین اور کوشکا دروی میں بھی جھلی میمبرین باؤنڈ اورگینلز یا کوشکا آبد کوشکا اس پرکار کا جو ارنجمنٹ ہے وہ یوکیریوٹک کوشکاوں میں دیکھنے کو ملتا ہے جبکہ پروکیریوٹس میں اس پرکار کا کوئی بھی کوشکاں یا دیکھنے کو آپ کو نہیں ملے گا اور کیندرک کے روپ میں بھی یہاں پر کیول جو کرومیٹینز ہے وہ اس پرکار سے بکھرا ہوا دیکھنے کو ملتا ہے اس کے اوپر کوئی کیندرک جھلی دیکھنے کو نہیں ملتی ہے اور اسے ہم بولتے ہیں کیندرکا ہندی میں اور انگلیش میں ہم کہتے ہیں نیوکلوائیڈ تو اس پرکار کا اسٹرکچر ہوتا ہے پروکیریوٹک کوشکاوں کا تو سیم یہاں الگی میں بھی آپ کو یہی دیکھنے کو ملے گا پروکیریوٹک کوشکاوں میں کوشکاں انپستید ہوتے ہیں جبکہ یوکیریوٹ میں سبھی پرکار کی کوشکاں اور کنچنشیل رکھتی کا جو کانٹریکٹائل ویکیولز ہوتی ہے جو ایک پلانٹ کا ایک سپیسیفک کیریکٹر ہوتا ہے دیکھنے کو ملتی ہے اس کے علاوہ آئی سپورٹس بھی ہوتا ہے آئی سپورٹس کے بارے میں ہم آگے آنے والی کلاسز میں دیکھیں گے آئی سپورٹس آدھی اپستیت ہوتے ہیں اور اس میں سو اسپسٹ جلیبت کی اندرک پائے جاتا ہے بات کر رہا ہم کیریوٹک سدسیوں کی چلیے اب ہم نیکسٹ سلائٹ پر موک کرتے ہیں پرتیک کوشکا ایک پراروپک کوشکا بھتی سے گری ہوتی ہے جو جو الگی کی جو سدسے ہوتے ہیں جو ان کی کوشکا ہیں ان پر کوشکا بھتی دیکھنے کو ملتی ہے پھر چاہے وہ پروکیریوٹک سدسے ہو یا یوکیریوٹک سدسے ہو پروکیریوٹس میں یہ ہے پیپٹیلو گلائکین سے جبکی یوکیریوٹس میں یہ ہے سیلولوز سے نرمیت ہوتی ہے اور اس میں آنشک روپ سے دوسرے پدارت بھی دیکھنے کو ملتے ہیں جیسے پیکٹین الگین فیوسین ہیمی سیلولوز اور فکویڈن حالانکہ یہ سارے پدارت جو جو یوکیریوٹک میمبرز جو الگ الگ گروپس ہیں الگ الگ ورگ ہیں جیسے کلوروفائیسی روڈوفائیسی بیسیلیو فائیسی فیوفائیسی کلپٹوفائیسی ان سب میں الگ الگ پرکار کے پدارت کوشی کا بیتی میں دیکھنے کو ملتے ہیں جیسے پیکٹین آپ کو دیکھنے کو ملے گا روڈوفائیسی میں الگین فیوسین ہیمی سیلولوز اور فکویڈن یہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ کو انہیں یاد رکھنا ہے یہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا فیوفائیسی کے ستسیوں میں ریڈ الگ کی کوشی کا بیتی میں کیلشیم کاربونیٹ تتھا ڈائیٹمز جو کی بیسیلی اور فائیسی کلاس کے میمبرز ہوتے ہیں اس میں سلیکا پائے جاتی ہے یہ آپ دھیان رکھیں گے ڈائیٹمز کی کوشی کا بیتی میں سلیکا دیکھنے کو ملتی ہے یہ بیتے سالوں میں جو پریویس پیپرز ہیں ان میں یہ ونورٹ ٹائپ میں یا اوبجیکٹیو ٹائپ کوششنز میں جو ہے یہ کافی زیادہ پوچھا گیا ہے تو آپ ایک باری سے یاد رکھیں گے ریڈ الگی میں کیلشیم کاربونیٹ ڈیپوزٹ ہوتا ہے اس کی کوشی کا بیتی میں اب یہاں پر کچھ اپوات بھی ہیں اپوات کس کے کوشی کا بیتی کی اپستیدی کی ہیں تو کچھ ایسے سدسے بھی ہوتے ہیں جن میں کوشی کا بیتی اپستید ہوتی ہیں حالانکہ یہ بہت ہی مطلب کیا کہیں آپ کیونکہ الگی جو ہے اپنے آپ میں ایک پلانٹ ہے اور پلانٹ کا تو ایک بہت ہی ساماننی لکشن یہ ہوتا ہے کہ اس میں کوشی کا بیتی اپستید ہوتی ہے اور ان میں پھر کوشی کا بیتی اپستید ہے یہ اپوات اپنے آپ میں اسی وجہ سے بہت اپنے آپ اپنے آپ دھان رکھیں گے یوگلینہ اور جمینوڈیم یہ ایسے میمبرز ہیں جن میں کوشی کا بیتی اپستید ہوتی ہے اور یہاں جو ان کی سب سے بہاری بہاری آورن ہوتا ہے یہ ان کا کوشی کا جھلی ہی ہوتا ہے اور اس بہاری آورن کو یہاں کہا جاتا ہے پیلیکل تو ایسے پلانٹ سیلز جس میں کوشی کا بیتی انپستید ہے تو اس کا جو سب سے آوٹر میمبرین ہوگا اس کو ہم کہیں گے پیلیکل اب نیکسٹ کیریکٹر ہمارا ہوگا تھیلس اورگنیزیشن یا سکھائے سنگٹ ہیں دیکھیں سکھائے اس کے بارے میں شبت کو لے کر کے پہلے ہم چرچہ کر چکے ہیں ایسے پلانٹ باڈی جس میں جڑ تنہ پتی جیسی کوئی سن رشنہ نہیں ہوتی جس میں ٹیشو ڈیفرینشیشن یا اتک بیبیدن نہیں ہوتا یا جس میں نم نستری اتک بیبیدن پایا جاتا ہے اس پرکار کے پلانٹ باڈی کو ہم سکھائے یا تھیلس کہتے ہیں تو اگر ہم الگی کے باڈی سٹرکچر کی بات کریں یا تھیلس اورگنیزیشن کی بات کریں تو یہ بہت ہی ڈائیورس ہوتا ہے یہ بہت ہی بیوید ہوتا ہے یہاں الگی میں جہاں آپ کو ایک کوشی کیے ممبرز بھی دیکھنے کو ملیں گے وہاں آپ کو بہو کوشی کیے ممبرز بھی آپ کو یا سدہ سے بھی آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اور پھر ان میں بھی بہت ہی ڈائیورس ٹائپ کا باڈی سٹرکچر آپ کو دیکھنے ملے گا الگی میں بہت 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 پرکار کے سکھائے سنگٹن ہیں اور اس کے کچھ پرمک پرکار ہیں انہیں ہم نے شاید بارہ یا تیرہ بہترین پرکاروں میں باتا ہے ایک بار ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں اور دیکھئے یہاں ہم جنرل کاریکٹرز والے ٹاپک میں ہم تھیلس اورگنیزیشن کو ڈیٹیل میں نہیں پڑھیں گے کیونکہ تھیلس اورگنیزیشن آپ کے سلیبس میں ایک الگ ٹاپک ہے اور وہاں بہت ڈیٹیل میں اسے پڑھائے جائے گا اور تھیلس اورگنیزیشن بھی ایکزامینر کا بہت ہی فیوریٹ ٹاپک ہے تو اس کو بھی ہم آنے والی کلاسز میں پڑھیں گے یہاں ہمیں کیول ان پرکاروں کا نام لکھنا ہے اور اس کا ایک 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 دینا بس بات ختم اتنا آپ کو اس میں انکلوٹ کرنا پڑے گا کیونکہ جنرل کاریکٹرز میں اور بہت کچھ ہے یاد کرنے کے لیے یا دیکھیں گے تو کلیمائیڈو موناس ایک کوشکی ہے اور یہ گتیشیل ہے اور گتی کے لیے اس میں کشابیکائیں پائے جاتے ہیں چلی اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ سلائیڈ پر اور یہاں ہے دوسرے پرکار کا سکھائے سنگٹھن جو ہے اچل ایک کوشکی ہے یا نون موٹائل یونی سیلیلر تھلس ارگنائزیشن اور اس کا سمپل اگزامپل ہے کلوریلا کلوریلا اپنے آپ میں بڑا ہی انٹریسٹنگ الگی ہے اس کے دو چار بہت ہی مہتوپون باتیں ہیں اس سے جوڑی جیسے اس کو ہم ایسٹرونوٹ الگی بھی کہتے ہیں کیونکہ انترکش ویجیانی یہ سوری جو انترکش یاتری ہوتے ہیں یہ سے اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں اسے پروٹین سورس اسے پروٹین سورس اسے کھایا جاتا ہے الگی پاوڈر فارم میں یا پیسٹ فارم میں اسے لے کے جاتے ہیں اور اس کو وہاں کھایا جاتا ہے اسے پروٹین سپلیمنٹ اسے یوز کیا جاتا ہے اس کے علاوہ جو ایکسپریمنٹ میں کلوریلا کو بہت زیادہ یوز کیا گیا ہے لیبریٹری میں بہت ڈیفرنٹ 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 میں کلوریلا کو یوز کیا جاتا ہے جیسے ایک بڑا فیمس اگزامپل ہے فوٹو سنتیس جو لائٹ سپیکٹرم ہے اس کو ڈیولپ کرنے میں کی کس ویویلنٹ کی لائٹ پر سب سے سپلیمنٹ بھی اویلیبل ہوتے ہیں جو یا تو اکیلے کلوریلا پاورڈر کے فیمم ہو ہوتے ہیں یا پھر کلوریلا کے ساتھ سپیرو لائنہ کو بھی مکس کر کے جسے بنایا جاتا ہے as a پروٹین سپلیمنٹ چلی ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سلائیڈ پر نیکسٹ ٹائپ جو ہے ہمارا سکھائی سنگڑن کا وہ ہے گتیش شیل نیوہی یا موٹائل کلونیل جس کا ایکزامپل ہے والوکس والوکس بہت سارے انڈیویزول جو سیلز ہوتے ہیں اس سے مل کر یہ ایک کلونی فارم کرتا ہے والوکس کے بارے میں چونکہ ہم آگے ڈیٹیل میں ویسے بھی پڑھیں گے تو ہم یہاں اس کو ڈسکس نہیں کرتے ہیں یہاں آپ کو ضرور والوکس کی مومنٹ دکھاتا ہوں جو کہ ایک رولنگ مومنٹ ہے جیسے گولے کو جمین میں گڑکا ہیں تو دیکھیں اس طریقے کی رولنگ مومنٹ دکھائی دے رہی ہے یہ والوکس ایک سفیر یا گولے کی طرح بہت سارے انڈیویزول سیلز جو کی کلیم آئیڈو موناز ٹائپ کے سیلز ہوتے ہیں اور اسی ٹائپ اس میں فلیجیلا پائے جاتی ہیں اس طریقے کی کوشی کاؤں سے مل کر کے یہ بنا ہوتا ہے چلیے اگلا پرکار ہے اچل نیفہی یا نون موٹائل کولونیل اور اس کا ایکزامپل ہے ہائیڈرو ڈکٹیون یہ بھی سنگل جو انڈیویزول سی بہت سارے انڈیویزول سی مل کر اس طریقے کی کولونی فارم کرتے ہیں اس کا ایکزامپل ہوگا ہائیڈرو ڈکٹیون اگلا جو ٹائپ ہے وہ ہے پامیلویڈ اور اس کا ایکزامپل ہے پامیلا مل بس آپ کو نام یاد رکھنا ہے اور اس کا ایک ایکزامپل کوٹ کرنا ہے ڈائیگرام وغیرہ یہاں اتنے ایمپورٹنٹ نہیں ہوں گے ویسے ڈائیگرام دیکھیں ہمیشہ ایمپورٹنٹ ہوں گے لیکن چونکہ یہ خود جو کنٹینٹ ہے اس ٹاپک کا کنٹینٹ بہت زیادہ ہے اگر ایک ایک ٹائپس کے اگر آپ ڈائیگرام بنانے لگیں گے اگر 12 13 ڈائیگرام بنائیں گے تو آپ سو سکتے آپ پورے اگزام میں یہ ہی کوششن اٹیمٹ کرتے رہیں ہاں اگر آپ کی ڈائیگرام بنانے کی سپیڈ بہت تیز ہے آپ ڈائیگرام بنانے بہت اچھ ہے سکتا ہے لیکن میں پھر بھی آپ کو کوشش میں نہ جاؤ ایسا تو ہے نہیں کہ آپ کو پورے marks لے لینے اور باقی آپ کو دو تین کوششن چھوڑ کے آجانے اگزام میں بلکل بھی اچھا طریقہ نہیں دیکھیں گے ڈینڈرویڈ 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 ٹائپ کا سوکای سنگٹن جن سدستیوں میں پائے جاتا ہے اس کی جو سنرشنہ ہوتی ہے وہ ورکش کے سمان دیکھنے کو ملتی ہے پروسینو کلیڈس میں بھی جو کلیڈس ورڈ ہے اس کا مطلب کلیڈس ورڈ کا مطلب کلیڈس کا مطلب ہوتا ہے شاکھائیں اگلا پرکار ہم دیکھیں گے جو کی ہے تنتکی یا filamentous type of thallus organization اس میں جو شریر ہوتا ہے وہ دھاگو کے سمان سر رشنل ہوتا ہے اس پرکار سے تو اس کے اگزامپل سے نویس ٹاک یولو ٹرکس ایڈو گونیم اور سپائیر گارہ یہاں میں آپ بتا دوں نویس گونیم اور سپائیر گارہ یہ سبھی یو کیریوٹک میمبر ہیں اگلا سکائے سنگھٹن ہے وشم تنتکی یا ہیٹرو ٹرائکس ہیٹرو ٹرائکس جیسا کی نام سے پتا جلتا ہے وشم تنتکی یعنی اس میں جو تنتو ہیں یا جو filaments ہیں وہ different different type ہیں الگ پرکار کے ایک سمان پرکار کے اس میں تنتو نہیں ہیں تو یہاں پہ دو بھند پرکار کے تنتو کون سے ہیں دیکھئے ایک تنتو اس پرکار کا ہوتا ہے جو ستہ پر جیسے یہ ستہ ہے تو یہ ستہ پر رینگتا ہوا پایا جاتا ہے یا ستہ پر بچھا ہوا ہوتا ہے اس دشا میں بردی کیے ہوئے ہوتے ہیں تو جو بچھے ہوئے ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں prostrate system انگلی میں prostrate کا مطلب بچھا ہوا تو یہ ہے prostrate system اور جو اس میں سے اوپر کی اور نکلتا ہوا جو تنتو آپ کو دیکھتا ہے انہیں کہتے ہیں projecting system اس کا جو ایک بہت فیم اگزمپل ہے وہ ہے ایکٹو کارپس اس کا اپنے آپ میں ایک الگ ایولوشنری ایمپورٹنس بھی ہے کیونکہ یہ ایکٹو کارپس ہے یہ آگے چل کر کے وکسط ہوں گے جو آج کے ایڈوانس پلانٹ ہے اس فرم میں ایسا کچھ ایولوشنری سائنٹسٹ کا ماننا ہے اب اس کے بارے میں چرچہ کریں گے تو بہت باتیں ہوں گی تو ہم اس بارے میں پھر چرچہ کریں گے ابھی ہم دیکھتے ہیں اگلے پرکار کو نالکی یا سائیفو نیشیس نالکی اس لیے کیونکہ ان کا جو بوڈی ہے ان کی جو تھیلس ہے وہ نل سامان دکھائی دیتی نل یا پائپ سامان دکھائی دیتی پائپ آپ نے دیکھا ہوگا پانی 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 کا پائپ ہوتا ہے تو اس کے سامان ہوتا ہے گول ٹائپ کا ہوتا اگر میں اس کا سیکشن کاٹ ہوں تو آپ کو اس طرح اس میں دکھائی دے گا پائپ جیسے ہوتا ہے اور اسی وجہ سے اس کو نال کی ہے یا سائی فون نیشی ٹائپ آف تیلس ارگنیزیشن کہتے ہیں اس کا اگزامپل ہے وکیریا وکیریا یا کئی لوگ اس کو واؤ چیریا بھی کہتے ہیں جو بھی آپ کہنا چاہیں ویسے میں اس کو وکیریا کہتا ہوں اگلا ہے سکھائے سنگھٹن میں یونی ایکزیل اور یونی ایکزیل کا ایکزامپل ہے یا پہ بیٹر کو یونی ایکزیل اس کو اگر ہندی اگر آپ اس کی لکھنا چاہیں تو آپ اسے لکھ سکتے ہیں ایکل اکشی یا ایکل شاکی ایکل اکشی یعنی اس کا کیول ایک ہی اکش ہوگا جیسے آپ کو دکھائی دے رہا یہ ایک اکش ہے ایک ہی شاکھا یا ایک ہی تنتو دکھائی دے رہا اور اس ایک تنتو سے پارش دیسامپل یعنی اس کے سائیڈ میں پارش مطلب اس کے سائیڈ میں آپ کو آنے کو شاکھائی نکلتی ہوئی دکھائی دے رہی اور پھر ان شاکھائیں بھی آگے چل کر برانچ ہو رہے ان کی بھی برانچ ہو رہی ہے اس پرکار کا جو ایک جتل شکا سنگھٹن آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے اسے ہم کہتے ہیں یونی ایک زیل ٹائپ آف تھیلس ارگنیزیشن وہ ہے ملٹی ایک زیل جس کا پولی سائیفونیا ملٹی ایکزیل آپ اس کو بہو اکشیہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر ایک سے ادھک اکش ہیں ایک دو تی تو ایسی جو سکائے ہے اسے ہم کہتے ہیں ملٹی ایکزیل 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 اس کا پولی سائیفونیا اور نیکسٹ ہے مردودکیہ یا پیرنٹ ڈائیگرام ہے مطلب ڈائیگرام تو یہ ہے یہ اس کی اوریجنل ایمیج ہے ہم ان سب کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں یہاں آپ کیول نام یاد رکھنا ہے اور اس کا ایک ایکزامپل یاد رکھنا ہے یہ سکائے سنگٹھن جو ویبین جو بارہ الگ پرکار کی سکائے سنگٹھن ہم نے پڑھے ہیں یہ ان کو ایک سنگٹھت پیج ہے اور بارہ پرکار کے سکائے ہیں جن کے ایک 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 اگزامپل ساپ کو یاد کرنے اور اسی فرم میں آپ کو اگزامنیشن میں بھی لکھ کے آنا ہے اب ہم بات کرتے ہیں اس کے سائز کی دیکھ ہندی میڈیوم سٹوڈنٹ دو پرکار کے شبدوں میں بڑا کنفیوز کرتے ہیں آماپ اور آکار اب ان میں انتر کیا ہے میں آماپ پڑھانے سے پہلے آپ کو بتا دوں کیونکہ آگے جا کے یہ کنفیوز کرے گا آماپ جہاں میزرمنٹ یا ماپ نی سمبند شبد ہے اس کو ماپ جا سکتا ہے اور ایک ہوتا ہے شیپ جب آپ ایسے شبدوں کا استعمال کرتے ہیں کہ موٹے ہیں پتل ہیں آپ یہ نہیں بتا رہے ہیں کہ 28 کا ہے 56 کا شیپ کیسا ہوگا جس کا 56 west ہے اس کا شیپ کیسا ہوگا وہ موٹا ہوگا اور جس 28 west کا ہے اس کا شیپ کیسا ہوگا وہ پتل بڑا چھوٹا موٹا پتلا تو ایک سائز ہے اور ایک شیپ ہے ایک آم آپ ہے ایک آکار ہے یا آکرتی ہے الگی کے آم آپ میں بھی اتدھک ویویدتا دیکھنے کو ملتی ہے ادھکان سدش الگی کے سوکشم ہوتے ہیں سوکشم اتنے سوکشم جو نگناکوں سے بھی نہ دیکھی جا سکے چونکہ یہ ایک کوشی کے پرکار کے ہوتے ہیں اور ان کا ادھکت مویاس ہوتا ہے 0.5 مائکرون میں آپ بتا دوں یہاں میں آپ بتا دوں یہاں 0.5 مائکرون میں جو مائکرون شبد ہے اس میں ایک مائکرون سے ہمارا مطلب ہے 10 to the پاور مائنس 6 میٹر اب یہاں اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آرہا ہے تو میں آپ بتا دوں اسے ہم ایسے بھی لکھ سکتے ہیں ایک بٹے 10 لاک میٹر اور اگر پھر بھی آپ سمجھ میں دکھ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک میٹر کا اسکیل ہے اور آپ اس کے 10 لاک برابر ٹکڑے کر دیں تو ایک ٹکڑے کی جو لیند ہوگی وہ ہوگا ایک مایکرون کا اور یہاں تو کتنا آرہا ہے اس کا بھی آدھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے ایک اسکیل کی کر دی ہے 20 لاک برابر ٹکڑے اور ایک ٹکڑا جو ہے وہ مائکرون الگی کے کچھ سدشے وشال اس طول کائے بھی ہوتے ہیں جن کا آماپ 30 میٹر یا اس سے بھی ادھک دیکھا گیا ہے اب تک سب سے وشال الگی پریس کوٹ دوارہ سن 1969 میں میکرو سسٹس پائری فیرہ ریپورٹ کیا گیا ہے یہ ایک زمبل بہت امپورٹنٹ ہے آپ اسے ضرور یاد رکھیں اس طریقے کی چیز ہے اگر آپ اپنے آنسر میں کوٹ کریں گے اور اسے انڈر لائن کریں گے تو اویس سی بات ہی اگزام پریس بھی کرے گا تو میکرو سسٹس پائری فیرہ کی لمبائی لگ بھگ دو سو تیرہ میٹر ریکارڈ کی گئی ہے حالان کہ یہ اپرامان ریکارڈ یعنی یہ unsubstantiate ہے اس کا پسٹی نہیں ہو پائے ہے لیکن اس کی پسٹی نہیں کی گئی لیکن پھر بھی چونکہ یہ کافی اچھی اچھی کتابوں میں اسے کوٹ کیا گیا ہے اسی وجہ سے یہ ڈیٹا میں نے آپ کو یہاں پر لکھا ہے آپ بے ہج اس کا استعمال کر سکتے ہیں اسے اپنے انسس میں شامل کر سکتے ہیں نیکسٹ کیریکٹر جس کے بارے میں پڑھیں گے وہ ہے گتی شیلتہ یا موٹیلٹی پروکیریوٹک الگی یہاں اچھل پرکار کے ہوتے ہیں اور جو اس کے یوکیریوٹک سدیسی ہوتے ہیں اس میں جو گتیشیل سدیسی یا گتیشیل بیجانو یا یکمکوں میں گتی کے لیے فلیجیلہ یا کشابی کا دیکھی جاتی ہے وہ ہی واپس اگین الیونت چیپٹر جو کی الیونت کلاس کا چیپٹر سوری الیونت کلاس کا چیپٹر جو سیل بھالا چیپٹر تھا وہاں پہ کشابی یا فلیجیلہ کو سٹڈی کیا ہوگا آپ کو اس کے بارے میں تھوڑا بہت آئیڈیا ہوگا فلیجیلہ کی استثیتی شیرشست عطفہ پارشو ہو سکتی ہے شیرشست اور پارشو شیرشست مطلب جو ترمینل انڈ ہے جو ہیڈ ہوں گے سب نہیں تو میں ان کے لئے بتا دوں کی پارشو کا جو انگلیش میں پارشو کو ہم لیٹرل لکھتے ہیں اور اگر لیٹرل سے بھی آپ کو نہیں سمجھ میں آرہا ہے تو ایک دوسر شبد سے آپ کو سمجھ میں آجائے گا جو کی ہو جائے گا سائیڈ تو جیسے ہم پارشو استد فلیجلہ بھی کہتے ہیں لیکن کچھ ایسے سدس سے ہوتے ہیں جن کی کوشک میں ایک ہی فلیجلہ اپستد ہوتی ہے اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جس میں ایک سے ادھک فلیجلہ ہوتی ہے لیکن اگر ایک سے ادھک فلیجلہ ہوئی تو وہ فلیجلہ جس کی سمپور ستہ چکنی ہوتی ہے چکنی مطلب اس پہ کوئی آؤٹ گروت نہیں ہوتی یہ بلکل سمود ہوتی ہے جب کچھ ایسی فلیجلہ بھی دیکھی گئی ہیں جس کے سمپور ستہ پر کچھ اتی ورد نکلی ہوتی ہے ان اتی ورد کو ہم کہتے ہیں مستigo means اب یہ شب ہے یہ تو آپ کو memorize کرنا پڑے گا جانتا ہوں ہندی میڈیم والوں کو انگلیش terminology سے کچھ وشیش ہی وکرشن ہوتا ہے تو آپ ہو سکتا ہے میں سے کئی سٹوڈینت انگلیش terms کو لے کر کے اتنا جو ہیں اتنا کمفرٹیبل نہ ہو سوری کبھی کبھی میرے بھی دماغ سے نکل جاتا ہے تو کبھی ہو سکتا ہے ہندی میڈیم والوں کے لئے انگلیش terminology اتنی کمفرٹیبل نہ ہو لیکن پھر بھی اگر آپ لگاتا پر کرتے رہیں گے تو کرت کرت اب بھی حاص کے جڑمتی ہو سجھان یہ تو آپ نے سنا ہی ہو گا تو پس اپیاز کرنے کی ضرورت ہے اور دیکھیں میں آپ کی پرابلم کو اس لئے بھی کافی اچھے سے ریلیٹ کر پاتا ہوں کیونکہ 12 کلاس تک میں خود بھی چھوٹے سے گاؤں میں پڑھاؤ اور وہاں گورنمنٹ اسکول ہندی میڈیم سکول کے پڑھائی رہ ہوتے ہیں لیکن بعد میں آ کر وہ اپنی انگلش کو ورک کرتے ہیں اور اسے امپروائز کرتے ہیں اور کر لیتے ہیں کر لیتے ہیں میں جانتا ہوں اسے کر لیتے بہت آسانی سے یہ کیا جا سکتا ہے اور اسی وجہ سے میں آپ کو موٹیویٹ کر رہا ہوں کہ آپ بھی ایسا کر سکتے ہیں کیونکہ اپنے ٹیچنگ کریئر میں میں نے بہت سٹوڈینٹس کو ڈپریسٹ ہوتے ہوئے دیکھا ہے اس پرابلم کی وجہ سے وہ کچھ اچھا کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو یہ انگلیش ہی ہے جو پیچھے کی طرف دھکیل دیتی ہے کئی بچے جو انٹیلیجنٹ ہوتے ان میں ایٹیٹیو لیک کر جاتا ہے اور وہاں پر پیچھڑ جاتے ہیں تو بس میں چاہتا ہوں کہ ایک ہی چیز کرنا ہے آپ نہیں کر رہے ہیں آپ میرے ساتھ جڑیے آپ میرے ساتھ اب بیاس کرتے رہیے آپ ڈیفینیٹلی جو ہے اس میں سفل لوں گے اور آگے جا کر آپ کو اس لائن سے ہٹنے کی بھی ضرورت نہیں ہے سائنس میں بہت سکوپ ہے بہت اچھی اچھی پوسٹ پر بہت ایڈوانس سٹیڈی کرنے کے باد بہت اوچی پوسٹ پر جا سکتے ہیں جبکہ میں بہت برلینٹ سٹوڈنٹ کو جو ہے اس لائن سے چھوٹی موٹی جاپس میں گورنمنٹ ہو یا پرائیویٹ وہاں پر ان کو میں نے موو کرتے ہوئے دیکھ کر کے بڑا دل دکھتا ہے تو میں امید کرتا جس کی چکنی ہوتی ہے جسے ہم وپلش کشابی کہتے ہیں اور ایسی کشابی ہوتی جس کی سمپون ستے پر چھوٹی چھوٹی اتی وردھی ہوتی یا تو وہ دونوں طرف نکلی ہوتی اس پرکار کی جو اتی وردھی ہوتی ہوتی انہیں مہسٹی کو نیمز کہتے ہیں اور ان کی اوبستدی کے کارن یہ کشابی پنک کی سمان نظر آتی ہے اور اس پرکار کی کشابی کو کہا جاتا ہے دو پرکار کی کشابی ہو گئی وپلس اور تنسل اگر ایک سے زیادہ ہوں گی تو ہو سکتا ہے سمان پرکار کی ہو یا ہو سکتا ہے الگ پرکار کی ہو اب نیکسٹ ہمارا کریکٹر ہے شیوال کا وہ ہے پرکار سنسلیشی ورنک فوٹو سنثیٹک پیگمنٹ تو جیسے ہم جانتے ہیں شیوال ایک پلانٹ ہے اور پلانٹ ہے تو پھر وہ پرکار سنسلیشن کرے گا اور پرکار سنسلیشن تو تبھی کرے گا جب اس میں پرکار سنسلیشی ورنک ہوں گے پروکیریوٹ پروکیریوٹک الگی کے ادھرک انسلیشن سب ہی الگی میں پیگمنٹ پلاسٹیڈز کے بھیتر پائے جاتے ہیں پلاسٹیڈز اس کو ہم ہندی میں کہتے ہیں لوک اور ایک بہت ہی جو سامانی پرکار کے لوک جسے آپ نے پڑا ہے جسے ہم سب نے پڑا ہے وہ ہے حریت لوک لوک ایسے لوک ہوتے ہیں جس میں پائے جاتا ہے پرن حریت اور یہ پرن حریت ایک ہرے رنگ کا پیگمنٹ ہوتا ہے ہرے رنگ کا ورنک ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن فوٹو سنتیٹک پیگمنٹ میں سب ہرے رنگ کے نہیں ہوتے ہیں اس کے علاوہ کچھ ورنک پیلے رنگ کے بھی ہوتے ہیں الگ الگ اپرکار کے ورنک جو ہے یہاں پر دیکھنے کو ملتے ہیں نام جیسے زنثوفل ہے کیروڈنوائٹ ہیں یا فائکو بللن سے تو اس طرح کے ہری رنگ کے علاوہ دوسرے رنگ بھی یہاں پر دیکھنے کو ملتے ہیں اور یہ ورنک جس کوشکانگ کے بھیتر پائے جاتے ہیں اس کوشکانگ کو ہم پلاسٹڈ کہتے ہیں کوشکانگ جو کی یوکیریوٹک کوشکوں میں پائے جاتا ہے جو کی کوشکا جلدی سے گھریوی سن رچنا ہوتی ہے بلیو گرین الگی میں پیگمنٹ بلیو گرین الگی مطلب پروکیریوٹک الگی پروکیریوٹک الگی میں پیگمنٹ پریدی جیو دروے میں ایک اسطحل پر سیمیت رہتا ہے جس کو کرومو پلازم کہا جاتا ہے یہ آپ دیکھیں گے جیسے یہ مان لیجیے پروکیریوٹک کوشکا ہے اور یہ اس کی پریدی ہے پریدی یہ سیل ممبرین ہے پر ہم اسے پریدی کہتے ہیں ایک ورت کی پریدی گولے جیو دروے سیمپل ہے اور اسی پریدی جیو دروے میں کہیں کسی کونے پر جو پیگمنٹ سے آ کر کے ایسے اکھٹے ہو جاتے ہیں اور اسی کو بھائی صاحب ہم کہتے ہیں پرومو پلاس سیمپل کتنا سیمپل ہے نام بہت بہت سیمپل ہے بھائی چلی نیکسٹ کیریکٹر ہم دیکھتے ہیں پرکاس سنسلیشن میں دیکھیں پلاس یہاں دو پرکار کے بتائے گئے ہیں جو الگی میں ہوتی ہیں یا دوسرے پلانٹ میں بھی یہ پائی جاتی ہیں ایک ہے لیوکو پلاس یہ رنگ ہین پلاس ٹیٹس ہوتے ہیں اور ان کا کاریے ہوتا ہے بھوجن کا سنچے کرنا یا کچھ پدارتوں کا سنچے کرنا پدارت جیسے پدارت جیسے سٹارج کا سنچے کرنا جیسے وسا کا سنچے کرنا یا تیل کا سنچے کرنا جیسے سنچے کرنا پروٹین کا یہ ان کا کاریے ہوتا ہے اور دوسرے پرکار کے جو پلاس ٹیٹس ہوتے ہیں انہیں ہم کہتے کرنا کرنا ورنکوں میں بھی جو کلورو فیل کو دھارن کرتے ہیں کلورو فیل ا اور ب کو اس کو ہم کلورو پلاس کہتے ہیں اور جو انہیں ورنکوں جن کا نام لیا تھا یعنی زین تو فیل یا کیرو ٹی نویڈ یا فائی کو بلین ان کو دھارن کرنے والے جو پلاس دیکھیں الگی میں پانچ پرکار کے ورنک پائے جاتے ہیں پانچ پرکار کے ورنک کون 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 سے دیکھنے کو ملتے ہیں اب یہ پانچ پرکار کے ورنک جو کلورو فیل ا سب پرکار کے الگی میں یا الگی کے جتنے بھی ورگ ہیں جتنے بھی سمو ہیں ان سب ہی میں یہ دیکھنے کو ملتا ہے میں آپ کو بتا دوں کلورو فیل اے کے وال الگی میں ہی نہیں جتنے بھی دوسرے پلانٹس ہیں برائیفائیڈز تیریڈو فائیڈ جمنا سپم ان جیو سپم ان سب ہی میں کلورو فیل اے پائے جاتا ہے اور وہ کیوں پائے جاتا ہے اس کی بھی ایک وجہ ہے لیکن اس کو ہم کبھی جب فیزیولوجی پڑھیں گے پلانٹس میں جب ہم پرکاس انسلیشن پڑھیں گے تب اس کے اوپر ڈسکس کریں گے ابھی تو حال فلال یہ سمجھ لیجیے کہ کلورو فیل اے جو ہے آپ لکھ سکتے اس کو یہ ایک ساروت ترک ساروت ترک ورنک ہوتا ہے کون ہوتا ہے ساروت ترک ورنک کلورو فیل اے ٹھیک ہے اسے ہم انگلیش میں یونیورسل پکمنٹ کہتے ہیں ہندی میں ساروت ترک ورنک کہتے ہیں کلورو فیل اے بی جو ہے وہ کلورو فائی سی میں پائے جاتا ہے کلورو فائی سی میں مکھیت سمدری آواز میں رہنے والے الگی کے سمو ہیں ان میں پائے جاتے ہیں جیسے فیو فائی سی کرپٹو فائی سی بی سی اور کرائی سو فائی سی اگر آپ کو اتنے سارے یاد نہ ہو ویسے ہو ہی جائیں گے کیونکہ کچھ دنوں بعد ہم کلاس فیکی پڑھیں سارے کلاس آئیں گے تو ان کو میموریز کرتے کرتے آپ کو یہ نام بھی یاد ہو جائیں گے تو یہ فی فائی سی کرپٹو بی سی 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 ان سب میں خلورو فی سی دیکھیں خلورو فی سی ملے گا خلور فی سی دونوں میں پائے جاتا ہے بات کریں خلورو روڈو فائی سی میں خلورو فی ا اور دی روڈو فائی سی میں خلورو سی دیکھنے کو ملتا جیسے کی وہ چلی ہم اب نیکسٹ ٹاپک پر چلتے ہیں اچھا یہی فوٹو سی ہمارا نیکس ٹاپک ہے مکھے انہیں مکھے ورنکوں میں دیکھے جاتے ہیں زینتھو فیل کیروٹین اور فائی کو بلنز لگ بگ 20 سے ادھک زینتھو فیل اب تک دیکھے جا چکے ہیں جن میں فیوکو زینتھین مکھے جو کی فیو فائی سی اور ڈائی ایٹم یعنی یہ بیسی لیٹر فائی سی کا ممبر ہے اس میں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کچھ زینتھو فیل جیسے مکسو زینتھین مکسو زینتھو فیل اور آسیلو زینتھین کی اول مکسو فائی سی اور سائن فائی سی جو کی پروکیر ایلگی کا سمو ہے اس میں پائے جاتے ہیں یہاں اس کو یاد کر نہ آسان ہوگا جہاں جہاں پر آپ کو کوئی بھی ٹرک مل ہے چھوٹی موٹی یاد کرنے کی اس طریقے سے یاد کر لیا کی جی اپنے دماغ کو زیادہ پریشر دیکھیں الگ الگ کلاسیفیکیشن میں کہیں مکسوفیسی دیکھنے کو ملے گا کہیں سائن وفیسی دیکھنے کو ملے گا اسی لئے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پروکیریوٹس کے جو گروپ ہے اس کو ہم یا مکسوفیسی کہتے ہیں یا ہم اس کو سائن وفیسی لگتے ہیں تو اس میں اس پرکار کے زینتوفیلز دیکھنے کو ملتے فائکو بلنس پرمک روپ سے روڈوفیسی اور مکسوفیسی یا سائنوفیسی میں اپستت ہوتے ہیں تو نیوفائٹس شہوال کے سامانے لکشن کا پرثم بھاگ اب یہی سماپت ہوتا ہے اس کے دویتیے اور انتیم بھاگ کے ساتھ ہم شگر ہی اپستت ہوں گے نیوفائٹس یہ چینل نیا ہے اور اس چینل کے گروت کے لیے ہمیں آپ کے اٹینشن اور سپورٹ کی ضرورت ہے اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اسے لائک کریں اور کمنٹ آپ کے ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں پلیز کمنٹ کریں اور اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے شیئر کریں اچھے جی کو شیئر کرنے سے سب کا بھلا ہوتا ہے آپ ہمیں انسٹرگرام اور فیس بک پر بھی فالو کر سکتے ہیں ہمارے آئیڈی اس سلائٹ پر منشن ہیں آپ یہاں ضرور ویجٹ کریں یہاں پر بھی ہم نے بہت نولیجیبل کنٹینٹس ڈالے ہیں ہوفیلی یہ آپ کے لئے یوسفل ہوں گے تو گائز آج کے لئے اتنا ہی بی کنیکٹیڈ بی ایلومینیٹیڈ با بائی